پاکستان کے مختلف مقامات سے مائے رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی شہادتیں مصول ہوئیں جن میں پشاور، لاہور، سواد، سرگودہ، تیر و دیگر مقامات شامل ہیں جہاں پر چاند نظر آ گیا ہے الحمدللہ لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم رمضان المبارک 1445 حجری 12 مارچ 2024 بروز منگل کو ہوگی اللہ تبارک و تعالی پوری عالم اسلام اور پاکستان اور تمام مسلمانوں کو رمضان کی آمد سب کو مبارک ہو اللہ تعالی رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں، وسطیں ہمیں سب کو عطا فرمائے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ ملک، ملک پاکستان جو اللہ کی نعمت عزمہ ہے وہ بھی رمضان المبارک کی 27 مہیں کی مبارک سعادتوں میں ہمیں عطا فرمایا آئیں ہم اپنے ملک کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس ملک کو استحقام نصیب فرمائے اس ملک کو خوشحالی نصیب فرمائے اس ملک کو ہم نے انتشار سے پاک پاکستان بنانا ہے اس ملک کو ہم نے دہشتگردی سے پاک پاکستان بنانا ہے آئیں ہم اس ملک کو لے کر آگے بڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی اس ملک پاکستان کو ہر اندرونی اور برونی خطرات سے محفوظ فرمائے افواج پاکستان ہمارے سکورٹی ادارے جو ہیں ان کے جو شہداء ہیں ان کے لئے بھی آج ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ان شہداء کی جنہوں نے پاکستان کے تحفظ کے لئے پاکستان کے استحکام کے لئے اپنی شہادتوں کے نظرانے دیئے اللہ ان کی شہادتوں کو قبول اور منظور فرمائے میں آج کی اس رویتِ ہلار کمیٹی کے اجلاس میں وفاقی حکومت حکومتِ پاکستان کا اور صبائی حکومت خیبر پختکہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ جن کے تعاون سے آج کا یہ خوبصورت اجلاس یہاں پر منقد ہو رہا ہے اللہ کا یہ شکر ہے کہ الحمدللہ اللہ نے آج پھر ہم سب کو ایک روزہ عطا کیا ہے اللہ تعالی کا ہم جتنا بھی شکر عطا کریں میں اپنی قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج پھر ہم ایک روزہ کی طرف اللہ تعالی ہمیں لے کر آیا ہے تو آج سب کو یہ مبارک ہو آئیں ہم اس ملک پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں پاکستان ہے تو ہم ہیں وہ کہتے ہیں نا وطن سے محبت ایمان کا حصہ وہ کرتی ہے اور آج ہم سب کو چاہیے کہ ہم مل کر اس وطن عزیز کو آگے لے کر بڑھیں اور پیغام پاکستان جو پاکستان کا نیریٹیو اور بیانیہ ہے اس کو ہم ہر گھر کی آواز بنائیں انشاءاللہ یہ ملک پاکستان آگے بڑھے گا تو پاکستان میں خوشحالی بھی آئے گی اور پاکستان جو ہے استحکام کی طرف بھی جائے گا تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں یونٹی کو پیدا کریں ملک میں وحدت کو پیدا کریں اور ملک کو آگے لے جانے کی بات کریں اور جو میں سمجھتا ہوں اس وقت حکومتیں بنی ہیں آج ہمیں چاہیے کہ مل کر آگے بڑھا جائے اور کامیابی کو حاصل کیا جائے تاکہ ہمارا ملک آگے بڑھ سکے اور رمضان میں ہم سب مل کر اس کی دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو دن رکھ دگنی راہ چگنی ترکشت کی آدھا فرمائے